موسیقی نمشکار اسلام علیکم آدھار میں ہوں اسو پلے آپ دیکھ رہے ہیں سیفیت لائیو آئیے رجل آلدہ آج کی خاص ہو پر دوستوں میں سمیہ سمیہ پر وسائی ویرار اندکت چلے والے برشتہ جار کو لے کر آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ کھلا سے لے کر آتا ہوں اسی گھڑی میں آج کا میرا جو معاملہ ہے وہ معاملہ آج کا نیا نہیں ہے جونا ایک معاملہ ہے اسی معاملے کو میں پھر واپس لے کر آیا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پرشاشنگ کس طرح سے کتنا گھمبیر ہے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں تو معاملہ ہے کھانی وڑے کا کھانی وڑے میں سروے نمبر 82 حصہ نمبر 2A کی جمین جو ہے 26, 26 گھنٹا جمین ہے اس زمین پر غلط طریقے سے اپنا قبضہ بتایا جا کر اس پر اپنا قول چڑھوایا جاتا ہے اور اس کے بعد میں پرکریہ در پرکریہ کر کے اس کو بیچ دیا جاتا ہے وہاں سے کروڑوں رویہ اٹھائے جاتا ہے یہ معاملہ تھا تو اس معاملے میں کون ہے پکشکار تو آپ سبھی کو یاد ہوگا میں نے اپنے پچھلے سمیں کی ویڈیو میں اس 2023-2022 میں اس سمجھ میں میں نے ویڈیو بنا چکا ہوں تو آپ سبھی جانیں گے سبھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہوگے اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہے تو جو کی مہنداز پانڈورنگ پاٹیل نام کا شخص جو پرسائی تیسیل انترگت سیتو سویدہ کیندر چلاتا ہے ٹھیکھے پر اس نے یہ جمین کھانے ویڈے کی جمین اپنے نام پر کروائی اس کا دعویٰ تھا کہ وہاں 25 سال سے وہ کھیتی کرتا ہے اور 25 سال سے کھیتی کرنے کے حساب سے جو کل وحیبات اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا ساتھ بارہ پر نام چڑھیں تو اس نے وہ کیس چلایا دعویٰ چلایا دعویٰ چلایا دعویٰ چلایا دعویٰ چلایا دعویٰ چلایا کسی تیسیل دار کی کوڈ میں کیونکہ سیویل ماملے کے جو ماملے چلتے ہیں تیسیل دار کی کوڈ میں وہ ماملہ چلایا تو سیتو یہ لینک دیکھئے سیتو تھے کے دار نے ٹیسیل دار کی کوڈ میں وہ کیس چلایا جہاں سیتو تھے کے دار وہ ہی نائب ٹیسیل دار نائب ٹیسیل دار نے اس کو کلیر کیا اس کی ریپورٹ جو ہماری اول کارکون پربا کر پارٹیل نے ماریا کہ یہ بات پربا کر پارٹیل اور مانداز پانڈرونگ پارٹیل بھی آپس میں رشتہ دار ہیں یہ سبھی جانتے ہیں نئی جانتے تو آپ آج جان لیجئے اس کے بعد میں پرباگر پارٹیل اوگل کارکون انہوں نے ریپورٹ باری ہاں یہ صحیح ہے یہ یہاں پر کھیتی کرتے تھے ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے وہ مطلب اس میں اس پورے معاملے میں مہنداز پانڈرونگ پارٹیل ایک مہور آئے لیکن اس ٹرانجیکشن میں سب نے اپنا اپنا حصہ آرام برابر سے لیا ہے ایسا کہہ سکتے ہیں تو بعد میں اوگل کارکون کی ریپورٹ اور میں نے پہلے کے ویڈیو میں بتایا تھا گلت سرٹیفکٹ بنا کر دیا تھے وہ میں نے کئی پہلے اس کا خلاصہ کر دیا تھا تو اس کی میرا ذکر نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ سب کرنے کے بعد میں ستر بھر کا جو وہ دعویٰ تھا وہ دعویٰ ماننی ہو گیا اور مہنداز پانڈرونگ پارٹیل کا نام سات بارہ پر کول کی طرح سے چڑ گیا اب کول قائدہ میں کیا ہے کول قائدہ آپ سبھی جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو تھوڑا سا بتا دوں کہ کول قائدہ ہے جو کوئی کھیتی والی جمین ہے وہاں پر جو سویم مالک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کھیتی کر رہا ہے اور ایک لمبے سمیہ سے کر رہا ہے تو کول قائدہ انترگت اس کا نام کل کر کے سات بارہ میں چڑھتا ہے اور بھوش میں اگر وہ جمین مالک ہے اپنی جمین کا کچھ کرنا چاہے تو اس کو جو کول ہے اس کو موبدلہ دینا ہوتا ہے یہ اس کا ایک سسٹم ہے لیکن چونکہ یہاں جو جمین مالک تھے راجی کمار سنگھ وہ جگہ پر نہیں تھے اور اس وجہ سے یہ لوگ نے سیف گیم کھیلا اس جمین کو کول چڑھایا موندہ سپانڈنو پاٹل کے نام پر اور تھوڑے سمیں بعد میں اور دوسری پرکریا کرتے ہوئے تیسری پرکریا کرتے ہوئے 32 32 32 32 مہ الگ الگ کیس چلتے ہیں وہ کیس کی پرکریا کر کے ان کو پونک کالک جمین مالک بنایا اور پونک کالک جمین مالک بنا کر ساڑھے چھپیس گھنٹہ جمین میں سے ساڑھے پچیس گھنٹہ جمین بیلڈر کو بیج دی اور وہاں کنسٹرکشن چالو ہو گئے جمین کا ساتھ بارہ ہے وہ آپ کو چاہیے تمہیں دکھا سکتا ہوں تو ساڑھے چھپیس گھنٹہ جمین جب کوئی ایک ویکتی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پچیس تیس سالوں سے کھیتی کر رہا ہے تو اس کو کیا ایسی نوبت آگئی کہ ترنت جمین اپنے نام پر پل چڑھتے ہی اس کو بیجنے بڑی اور ویسے بھی پل کو ادھکار نہیں ہے کہ وہ جمین بیج پائے اس کے لئے کہیں پرکریا ہے لیکن وہ پرکریا جب سسٹم ہی پورا ملا ہوا ہے تو انہوں نے وہ پرکریا کر دی کاغج پر وہ پرکریا ہو چکی ہے تو اب یہ برشتہ جار ہوا بہت بڑا برشتہ جار تھا اس برشتہ جار کی میں نے شکایت دیکھی میل کیے مندرالے کو میل کیے کلیکٹر اوپسس کو میل کیے نہیں ہے جہاں میں نے سب جگہ میل کیے اور میل کرنے کے بعد میں میں نے تتکالین پراند ادھکاری کو بھی اس ماملے کی شکایت کی اب تتکالین پراند ادھکاری سوپنل ٹنگڑے تک اس میں جو ہے نام ملی بھرت ان کی بھی تھی کیونکہ آخر کا دعویٰ چلا ہے وہ ان کی کوڑ میں ہی چلا ہے آخر کا جو دعویٰ تھا اس میں نینے دینے والے وہ سوپنل ٹنگڑے ہی تھے جنہوں نے نینے دیا تھا اور وہ جمین بیچی گئی جمین کا ہشتان ترن ہوا ہے تو سوپنل ٹنگڑے ہیں جب میں نے کمپلین کی شکایت کی تو انہوں نے میری شکایت پر جھانس کرنا کی بجائے اپنی کوٹ میں ایک کیس دائر کر دیا اور اس میں ہمیں پارٹی بنایا ہمیں پارٹی بنایا تو جب جب تاریخیں لگی میں گیا تاریخ پر جب میں تاریخ پر جاؤں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ پراند ادھکاری وہاں موجود نہیں آج بہانہ یہ کی کلیکٹر میں آج بہانہ منطرہ لے گئے ہیں آج کچھ کام آ گیا اس طرح سے بہانے در بہانے تاریخ پر تاریخ قریب قریب کافی لمبے سمجھ تک انہوں نے ایک بھی ایک بھی ہیرنگ سوپنل ٹنگڑے جب موجود تھے انہوں نے نہیں باتے ہیں ان کی بطلی ہوئی اور ان کی جگہ پر نئے پراند آئے شکرگاڑ کے جو آج بھی ہے شکرگاڑ کے جب آئے انہوں نے پرانے پراند کے جتنے کیسے تھے ان کیسے کو بورڈ پر لیا اور انہوں نے بورڈ پر لینے کے بعد میں وہ کیس چلایا کیس چلایا ہے تاریخ پڑی ہم نے گئے ہم نے بات کی ان کو کیس طرح سے اس میں یہ چیزے لکھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ غلط تٹھوں کے آدار پر یہاں پر جمین ہستان ترن ہوئی ہے اور اس میں کافی بڑا ٹرانجیکشن ہوا ہے کافی بڑا اس لئے بول رہا ہوں کہ جمین ہے ساڑھے چھپیس گھنٹا آپ حساب لگائیے ہائیوے ٹچ کی جمین ہے اگر بیس لاکھ روپے بھی آپ ایک گھنٹے کا پکڑتے ہو کم سے کم جبکہ ریٹ جا رہے ہوگا تب بھی بیس لاکھ کے حساب سے ساڑھے چھپیس گھنٹا کا کم سے کم پانچ کروڑ بیس لاکھ سے ادھیک پانچ کروڑ سے اوپر کا ٹرانجیکشن ہوا ہے اور ملائی سب نے کھائی تو میں نے جب ان کو بتایا تیسل میں ہنگامہ کر کے میرے پر گناہ داخل کیا اور وہ گناہ میں جہر رہا ہوں آج بھی ماننے میں وہ ویچارہ دینے لیکن اس گناہ کے برے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ وہ نیایت پرکریاں میں ہیں جرور اس میں مجھے اپنے دیش کے کانون پر اور نیایت پر بھروس آئے کہ مجھے انصاف ملے گا میں اپنا کام کر رہا تھا لیکن مجھے جب رسطی تب بھارچی ڈن سہیتا ہے کہ ادھارہ 353 جو تھا اس میں پسائے گیا تھا سرکالی کام میں 18 میں تو وہ مجھے یہاں گیا میں نے ذکر کیا اور ہم پترکاروں کو یہ ایسی کئی چیزیں جیلنا ہوتی ہے کئی بار دھنکیاں ملتی ہیں کئی بار اس طرح کے معاملے جو ہے جھوٹے معاملے ہمارے پر درج ہوتے وہ بڑی بات نہیں ہے لیکن میرے معاملہ چھوڑا نہیں ہے وہ معاملہ الگ ہے اس کو میں کوٹ میں فیس کر رہا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا لیکن یہ معاملہ الگ ہے تو یہ معاملے میں واپس میں آؤ تو وہاں میں نے جب کمپلیند آیا کہ سوپنیل ڈنگڑے نے وہ کیس چلایا ہے نہیں شیکھر گاڑی کی نے کیس چلایا ہے شیکھر گاڑی کی جو پرانتزیگاری بھی ہے انہوں نے کیس چلایا ہے کیس چلانے کے بعد میں تاریخ دار تاریخ ہوئی تب وہاں پر انہوں نے موندہ سپانڈرونگ پارٹل جو سیتو ٹھیک دار ہے اس کو انہوں نے وہاں پر اپنا جواب فائل کرنے کو بولا اور اس کی کوپی مجھے انہوں نے دی یہ کوپی میرے پاس ہے موندہ سپانڈرونگ پارٹل نے جو جواب داخل کیا تو اس کی کوپی مجھے دی اپنا فیصلہ سنائے گی تو میں نے یہ لیا اس کو پڑھا اس کو پڑھا تو اس کو پڑھتے ہی اس کے اندر جو پہلا دوسرا جو پہلا تھا وہی مجھے کانڈرونگ لگا اور میں نے اس کا جواب اچھے سے دیا میرے جواب بھی ہے میں آپ چاہیے دکھا سکتا ہوں پڑھ کہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے وہ کیا جواب دیا ہے میں نے جواب دیا ہوا ہے تو اس میں سب سے بڑا کانڈرونگ یہاں آئے اب دیکھ بٹا دو بٹا شدر ساڑھے چپن گھنٹا یہ جمین کے مول مالک کرشنا ہیرا گلت تھے اور وہ تھے جبکہ میرے بڑی ان کی پیتا جی پانڈرونگ پاٹیل کی پانڈرونگ کنڈا پاٹیل جو تیس ورشو سے جمین پر کھیتی کر رہے تھے اور کھیتی کرتے ہوگے انہوں نے کبھی بھی اس کا جمین مالک کو دھان دے رہے تھے اور جمین مالک کے ان کے رشتے جائے آپس میں کبھی بھی اس کی پاوتی نہیں مانگی لیکن ان کے دھر آنا جانا تھا یہ اس میں انہوں لکھا ہے دوسرے پیرا میں انہوں لکھا کہ مازے وڑی لے شکشت و اڈانی اس لیا نے تیانی 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 ناوے کڑنے سیڈی کون تی ہی کائید شیر کائید بھائی کیلی نای مہنو مول خاتیدار و تیانی مستی بھوش چی چی وارس چی ناو سات بارہ سدری داخل انہوں نے یہ لکھا کہ میرے پتا جی ان کو کائیدے کا گیان نہیں تھا اس کے لئے اپنا نام سات بارہ پر چڑھانے کے لئے کوئی پرکریا نہیں کی اور مول جمین مال کے موت کے بعد سات بارہ پر اس کے پریوار کے لوگوں کا نام صرف رہے تو یہ جو ہے یہ ان کے دونوں جو پیرا پہلے اور دوسرا اس پیرا کو تیسل دار میں انہوں نے شبت پتر دیا تھا جو کیس چیدو کرنے کے لئے اس سے کاؤنٹر کیا جائے تو اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے پہلا پیرا اس میں مہاندہ سپانڈرون پارٹی لوگ یہاں ڈیس ڈیس ورش سیتو ٹھیکے دار اور ایک سال سے نہیں کئی سال سی سی ٹھیکے دار ہے اور انہوں نے یہاں تک کی سیتو کا ٹھیکہ لینے کے لئے جو دستا جو وہاں سیتو کا ٹھیکہ ملنے کے لئے جو عرضی کی تھی اس کیا بھی دستا میرے پاس ہے اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ڈھانو تالوکہ میں بھی سیتو چلا چکے انہوں وہاں کا بھی ایکسپیرینس ہے انہوں نے ایسا کہاں تھا اور انہوں نے ٹینڈر بھرا تھا اور اس میں انہوں نے کہاں تھا کہ میں باروی پاس اپنے آپ کو بتا تو یہ ڈھانو میں آپ آپ ڈھانو سیتو سویدہ کے اندر چالو تا ایت تیا پرمانے میں مجھے پاٹی شی اس لئے سدر چی سیتو کے اندر ایمان دار چال بھون سی تاریخ سامن جنت لہا بیوی ساش کی سی انہوں نے یہ بات سیتو پون ٹریک لہے حاصل کرنے کے لئے 2019 میں لکھی تھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں کھیتی کر رہا ہوں تو ایک تو 25 سال سے آپ کام زندہ کھیتی ہے تو آپ سیتو کیسے چلا رہے ایک سامن میں دو کام کیسے کر سکتا ہے اگر آگے بڑھتے دوسرے پیرا میں اسی پیرا کے آگے زمین کا جو حصہ سلو نمبر اس کی ملکت آجو آجو کو نے اس کا نروہ کرت آل آہ در ورشی پرمانے آجو چالو ورشا تھی جمید خطی چے مدھے ارزدار یعنی گجرات سترہ یا بھا پکچیس سال سے یہاں پر کھیتی کی یہ دعویٰ داخل کیا تھا دو جار اکیس میں یہ دو 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 کرنے کے سامنے یہ بولوے کہ پچھلے پچیس سالوں سے ان کے پیتا جو ہے وہ کام کرتا رہے اور جو ہم نے آپ کو بتا تھا کہ انہوں نے جو جواب داخل کیا چوئیس دو دو تی تی کو جو جواب داخل کیا تھا پرانت قدی کاری میں اس کی سمجھ میں انہوں نے کہا کہ میرے پیتا جی پچھلے تیس سال سے تیس سال سے چلا رہے تو پچیس سال اور تیس سال یہ بھی کنڈ روڈکشن ہے خیر وہ پچیس سال تیس سال نظر چوک ہو سبتا ہے لیکن یہاں دوسرا پیرا یہ اس میں لکھتے ملکتی بات شریف کرون اتپن نے گیتا ہے شیتی و شیت مجھ کنڈ ہے جو آگے بتایا وہ ہی لکھا ہو ہے کہ یہ یہاں پر عرض دار جو ہے وہ پھتی کرتے اور اس سے اپنا گھر چلا تھے جب کی ان کے پاس میں سی تو کا ھے چلا چکے اب تیسرا پیرا اس کا جو ہے وہاں دوسرا پیرا تھا جو میں نے پڑکو سنایا تھا آپ کو اس والے بندل میں اس والے پیپر میں جو دوسرا پیرا تھا اور یہاں تیسرا پیرا اس میں لکھتے ہیں کہ میرے پیتا جی ان کو قائدے کا اگیا نہیں تھا ماجے پاو تو سدر چا جمین مدھے ساد بارہ مدھے ارزدار یاں چی پیق پانی سدری ناؤ 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 کامی کون چی کار وائی کے لی ناؤ 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 تو یہاں یہ لکھ رہے ہیں کہ ارزدار ہے اس میں ارزدار کون ہے مہنداز پانڈورنگ پاتل اس میں یہاں جواب دینے والے کون ہے مہنداز پانڈورنگ پاتل مہنداز پانڈورنگ پاتل ایک جگہ خود کو ارزدار بتا کر یہ بتاکتے ہیں کہ مجھے قائدے کا گیاں نہیں ہے نہیں تھا اور دوسری طرف چاہاں وہ اپنا جواب داخل کر رہے ہیں وہاں بولے ہیں میرے پتا جی کو قائدے کا گیاں نہیں تھا تو یہاں یہ سامن یہ صاف صاف جائر ہوتا ہے کہ وہ جھوڑ بولا ہے ان کے پتاک جی کو قائدگا گیان نہیں ہو وہ مانا جا سکتا ہے پرانے سمائے کہ پرانے لوگ تھے ان کے اوپر اپن کوئی بات نہیں کہیں گے لیکن مہندہ سپانڈرانگ پاٹل کو قائدگا گیان نہیں ہے یہ سراسر سفید جھوٹے کیونکہ مہندہ سپانڈرانگ پاٹل کے پورے دستاویت جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے سیتو چلانے کے لیے میرے پاس ہے اس میں ان کے سٹیفیکٹس ہیں باہر وی پاس دستوی پاس اور یہ سیتو کانٹریکٹ چلانے کے لیے کم سے کم باہر وی پاس ہونا اوشک ہے سیتو سویدہ کے اندر سرکار کا ایک کارل ہے اس کے اندر کے دیئے کانٹریکٹ پر کام کرتے ہیں اس کانٹریکٹ کو حاصل کرنے کے لیے ان کو گیاں ہونا چاہیے باہر وی پڑے ہے یہ اور یہ صرف پسائی میں ہی نہیں جیسے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دہانوں میں بھی یہ سیتو سویدہ کے اندر چلاتے ہیں تو یہ اس دعویٰ کی حساب سے سفیج جھوڑ گولڈے ساف دکھائی دے رہا ہے ساتھی ساتھ یہ یہاں پھر آگے بولنے تھے کہ وہ شیطی کر کے جمین سے اس سے آنے والے پیسے سے اپنا گھر چلاتے ہیں جبکہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس اتنے اتنے لوگ ہیں جن کی پگار یہ دیتے ہیں جن کی پگار یہ دیتے ہیں یہ پوری ڈوکومنٹ ہے میرے پاس میں بینا ڈوکومنٹ یہ میں بات نہیں کرتا ہوں یہ جن کی پگار یہ دیتے ہیں اور وہ سب پگار دے کر یہ اپنا کاروبار چلاتے ہیں ان کو کونٹریک ملنا چاہیے آگے بڑھتے تو پھر یہ پرکریا ہوئی ستر بڑ کا دعویہ داخل ہوا یہ وہ ستر بڑ کا دعویہ تھا وہ ستر بڑ کا ان کا دعویہ مانی ہوا ٹھیک ہے جو انہوں نے چھوٹے ستھی کے پدر میں نے بھی آپ کو دکھا ہے وہ بات میں واپس میں آ جاؤں ہوں اپنے جواب جو اوپ بھائی کی ادھکاری پنات ادھکاری نے جو مجھے کہا جواب میں نے ان کا تو بتایا آپ کو کہ انہوں نے اس میں کیا لکھا ہاں اس میں ایک چیز اور ہی لکھتے ہیں کہ ماجے وڑیل شکشت وڑھانی ہوتے ہیں تیسرے پیرا ماجے وڑیل سن دو ازار مدھے مجھے جیلیا ور تیچہ ور تیچہ پسچہ صدر جی جمیل ماجہ کبزہ تالیو تیچہ می بھات شیتی چے اُتھپند گیاون می ماجہ ور ماجہ پریوار چا آج پاتو اوڈر نروا چالو لاغ لاغ لو تو یہاں وہ پہلے بھونے تھے کہ تیس ورشوں سے میرے پتا جی کام کر رہے تھے تیس ورش یعنی کی دو ازار میں ان کے پتا جی کی موت ہوئی تو کیا انیس سو ستر سے ان کے پتا جی پتا جی وہاں پر کھیتی کر رہے تھے یہ سوار ہے حالان کی پک پانی پر کہیں ان کا نام نہیں ہے خیر تیس سال وہ چھوڑ دیا جائے یہ ان کے بھی ابھی کے تیس سال پکڑے جائے ان کی پتا جی کی موت کے نہیں کل جو یہ بھی دعویٰ داخل کر رہے ہیں دو ازار بیس میں اب سے پچیس سال پکڑے جائے تو دو ازار بیس سے پچیس سال مطلب اندیس سو پچھون یعنی اندیس سو پچھونوں سے ان کے پتا جی کر رہے ہیں جیسا ان کا دعویٰ ہے اور دو ہزار میں ان کے پتا جی کی موت ہوئی تو دو ہزار میں ان کے پتا جی میت ہوئے تب انہوں نے کیوں نہیں وہاں پر وہ پرکریا کی اور اپنا نام کل قائدہ میں اپنا نام چڑھا ہے یہ سوال ہے اور ان کے پتا جی کو قائدے کا یعن نہیں تھا لیکن یہ تو پڑے لکھے ہیں یہ تو کر سکتے تھے یہ بھی جھوٹ ہے پھر انہوں نے لکھا مجھے پوڑے منڈے سے کہ تیان انتر میں کئی ورشیں تیان انتر قائدے شرس اللہ گیا ہوں چاگے چوتھے پہ ہم یہ لکھ رہے ہیں کچھ سال نکلنے کے بعد میں نے لگل ایڈوائزر سے سلا مشورہ کیا اور دو جو انیس بیس کے سال کو پیپہانی نون سات بارہ صدری کروں یہ یہاں اقرار کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیپہانی چڑھائی اب انیس بیس میں انہوں نے پیپہانی چڑھائی ہے پیپہانی کون کرتا ہے تلاتھی اور منڈل اول کارکون یہ لوگ کون ہیں تیسیل کے ہی انگ تیسیل اگر پیڑے تو ان کی ٹہنی شاخہ ہے اور جب اس ماملے میں جمین میں ہی جب ماملے کے گھرت میں ہی گوٹالہ ہے پیپہانی پر نام بھی چڑھتا ہے سب کچھ ہوتا ہے وہ دکھانے کے لئے چڑھانا پڑتا ہے اور دکھانے کے لئے انڈیس بیس میں چڑھائے ہم بھی بولتے ہیں یہ بات جہاں یہ دعویٰ کر رہے تھے کتنے سال سے میں نے نہیں چڑھایا ہمارا اس پر کہنا یہ ہے کہ یہ جھوڑ بول رہے ہیں انڈیس بیس میں کا نام ہے انڈیس بیس میں نام آیا ہے کیسے اور راجیم سنگھ جن کے خلاف کیس چلایا ان کو نوٹیس بزارہ بجائے کافی وہ پروسیجر پورا کیا چوری بھی کی تو پوری لیگل طریقے سے پھر پانچویں پیرا میں لکھتا ہے انہوں نے ان کا دعویٰ منجور کیا اور ان کا نام تاکھر کیا اس کے بعد میں انہوں نے کچھ پیپر میں نوٹیس اگر انڈیس کا ذکر ہے اس کے بعد میں 32 او چاہ دعویٰ داکھر کیلا 32 او جو آگے کی پرکریہ ہے پروپٹی اپنے نام پر کرنے کی چیار سناوڑی ہون جنا بیس دس دو جار اکیز روجی کائدے شیر آدے شون مادے ناو فیر پارا کمانگ 2 711 صدر ہمانگ 2 صدر ہمانگ 2 صدر روح ہمانگ 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 جواب پنچ نامان نوند ہون صدرچی ملکت ماجہ ناوے کرون گیت لے لی آسے اور یہاں ان کا سیگنیچر اب یہ سیگنیچر بھی دونوں آپ ایک بار دیکھ لیدی جو انہوں نے یہ جواب پرانت دکاری کو دیا اس میں یہ ان کے سیگنیچر ہے اور جو انہوں نے دعویٰ داخل کیا تھا یہ سیگنیچر یہ ہی سیگنیچر اس پہ ہے ایک ہی بیقتی ہے اس میں کوئی دو رائے گی ایک ہی بیقتی ہے لیکن انہوں نے جو دعویٰ میں بات کہی وہ خود اپنے جواب میں وہ بات نہیں کہتے کہ کیونکہ جھوٹ ایک جھوٹ بولنے پر ہجار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہ دنیا کا اصول ہے ایک بار سچ بولا تو جھوٹ بولنے کا سوال ہی نہیں ہے لیکن اگر ایک بار جھوٹ بولا تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لئے پھر جھوٹ بولنا پڑتے ہیں پھر آگے انہوں نے یہ سب اس میں دستاویز بتائے کہ یہ سب پک پہانے اور وہ تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ وہ سب ہو چکا ہے اور وہ تیسل سے ہی اب رہی بات میں نے اپنے جواب میں جو عبیاء کو بتایا وہی سب چیز میں نے اس میں اس میں لکھا ہے وہی سب چیز میں نے لکھا ہے اور میں نے وہ جواب اپنا دے دیا اب میں نے اپنا جواب دیا اپنا جواب دیا اس کے بعد تاریخ ٹھیک جنوری کی سترہ جنوری سترہ جنوری کو پراند ادھکاری شیکھر گاڑگے کو اس پر بحث ہمارا آمنے سامنے بحث کرنا چاہیے تھا اور بحث کر کے اپنا فیصلہ سنانا تھا تو ماننی پراند ادھکاری نے سترہ جنوری کو کیا کیا کی ان کی کوڈ میں جو کیس چلا تو کیس میں پہلے تو اس کیس کے ریفرنس کا نمبر سب سے نیچے رکھا میں گیا میں نے دیکھا کی کوڈ کیس کافی نیچے تو مجھے اور بھی کام یہ پترکار ہو میں نے اور بھی کام نپٹانے کے لیے پچاسوں نمبر تھا اور بھی کام نپٹانے کے لیے میں وہاں سے نکل گیا میں نے دوسرا کام جا کر کیا واپس جب آیا تو مجھے معلوم پڑھا کی ان سیریل میں پچاسوں نمبر پچاسوں اکاونوہ نمبر ہوتے ہوئے کیس میں پہلا ہی نام میرا اپکارا گیا اور میں حاجر نہیں ہوں کر کے وہ اس دن کی تاریخ جو ہے وہ ختم کر دی گئی اور بھولے بھی اس میں جو ہے آدش پارت کر دیا گئے تب میں نے ان کو اس بات کے لیے بولا کہ یہ کیوں جب آپ نے اس بورڈ پر جو بورڈ لگایا اس پر نیچے کا نمبر لکھا ہوا ہے میں دیکھ کے گیا ہوں تو ایسا کیوں ہوا تب میرے کو ایک بار پھر بات کر کے انہوں نے پرانت تذکاری کے سامنے کھڑا کیا اور پرانت تذکاری کو میں نے وہی بولا سر مجھے اس بارے میں آپ سے one to one بات بھی کرنا ہے اور یہ اس کو تو انہوں نے سننے سے انکار کر دیا انہوں نے بولا آپ نے اپنا لکھت جو جوابیں وہ دے دیا ہے اس پر اس کو پڑھ کے میں اپنا نینے دے دوں گا اب وہ ڈیماملے کے ڈیجنگلیٹیف آفیسر ہے تو زیادہ کچھ کہنا وہاں پر ٹھیک نہیں تھا میں نکل گیا وہاں سے اور میں نکلا اس کے بعد 17 جنوری سے 17 فروری 17 مارچ دو مہینہ نکلا پس 16 مارچ کو لوگ سبا چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا اور پراند ادھیکاری اس میں جس ہو ٹھیک ہے دیش کے لوگ سبا چناؤ ہم سمجھتے ہیں وہ تاریخ کیس نہیں چلا گیا اس میں کچھ فیصلہ انہوں نے نہیں دی پھر 17 مارچ کی بعد اپریل میں 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 آرشاہ سیتہ ختم ہو گئی اور چناؤ ختم ہو گئے جون میں پوری طرح سے چناؤ ختم ہو گئے یہاں کے جو ویدان سبا چناؤ ویدان پریشت چناؤ سے وہ بھی ختم ہو گئے اس کے باوجود اس معاملے میں نینے نہیں آیا جولائی اگست آج سیپٹیمبر کی 21 تاریخ ہو چکی 21 تاریخ سے ادھیک مطلب کتنے مہینے انہوں نے کے بعد بھی اس میں اب تک فیصلہ انہوں نے نہیں دیا کہ کیا صحیح کیا غلط اور اس کا پہلے تو ہم نے اس پہ جانچ کی مانگ کی تھی ان کو سائیٹی گھڑیت کر کے جانچ کی جانچ کروانی کیا تھے لیکن انہوں نے کیس داخل کیا تو اس کیس کا بھی نکال فیصلہ نہیں ہے ان کا عدی کار ہے وہ جج ہے وہ بجسٹریٹ ہے ہم اس کے اوپر کچھ وقت بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن سوال وہی ہے کہ کیا یہ گناہ کے اوپر پردہ ڈالنا نہیں ہے اس ویڈیو کو ہمیں یہی ختم کرنا چاہوں گا کافی لمبا ہو چکا ہے لیکن اس کے پہلے آپ کو بتا دوں گی اس معاملے کی میں نے پولیس پہ شکایت کی تھی میل کے دورہ تو پولیس میں میں نے سی پی اوفیس میں میل کیا تھا انہوں نے مانوی پولیس ٹیشن میں یہ میل فورورڈ کیا گیا اور مانوی پولیس ٹیشن سے مجھے بلائے گیا میں جب مانوی پولیس ٹیشن میں گیا میں نے وہاں پر ان کو ڈاکیمنٹ سب دیئے ڈاکیمنٹ دیئے اور تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم ڈاکیمنٹ چیک کریں گے اس کے بعد آپ کو جواب کے لئے بلائے یہ انہوں نے بولا پہلے مجھے ڈاکیمنٹ لیے جواب کو بلائیں گے یہ بول کے آپ نے مجھے جواب کے لئے نہیں بلائے اور مجھے ایک پتر دیا کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں آپ کا حت سمبند نہیں ہے آپ تریشت پکشے تھرڈ پارٹی ہو اور راجشاشن کا ایک جیار ہے اس جیار میں انہوں نے راجشاشن نے کہا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی اگر کوئی کسی معاملے کو لے کر شکایت کرتی ہے تو اس شکایت پر جانچ نہ کی جائے اس کے لئے آپ کی یہ کمپلین ہم فائل کر رہے ہیں بند کر اب میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پترکار کب سے تریشت پکشونے لگا پترکار پترکار ہوتا ہے پترکار کو جب اگر پریشتہ چار کی کوئی جانکاری ملتی ہے اور اس کو وہ چھاپتا ہے تو کئی بار سپریم کورٹ جو تیش کی سب سے بڑی عدالت ہے وہ سو موٹو کیس چلاتے اور اس کی جانچ ہوتے لیکن یہاں ہمارے مانوی پولیس نے اس معاملے پر تریشت پکش بول کر اس معاملے کی فائل بند کر لی میں نے واپس اس کو سنگیان لیا میں نے پیپر میں چلائی نیوز پرکاشت کی تب پھر سے ایک بار میں نے نیوز کلیکٹر اوفیس مانترہ ریسر جگر بیجی تو وہ فوروڑ ہوئی بانڈوی پولی سٹیشن میں اور دوبارہ بانڈوی پولی سٹیشن میں بڑی شیئر میش تھا اسی طرح کا مجھ پتر دیا تو اب یہی میں جو بتانا چاہتا تھا کہ کس طرح سے اتنے بڑی رشتہ چار کو دبا دیتے ہیں چھپا دیتے ہیں اس کا یہ نمونہ آج میں دکھا 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 لائک اور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اتنا فیلائی کہ یہ کلیکٹر جلادی کاری کو نہیں تو منطرالے میں پہنچے اور سب کو معلوم پڑے کی کس طرح کا وات ورن وصی وران میں جاری آج کے لئے ابھی کے لئے اتنا ہی نمشکار جائے 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 مہارا چینل سیف نیو لائے اوپر اپنے ویا پار اور سیوہ سے سمدھت ویجاپن پرسارن ہے تو دیے گئے موبائل نمبر پر سمپرک کریں